اسلام علیکم میرا نام احمد ہے کیا حال آپ کے ٹھیک تھا کہ آپ سب لوگ دن ہے جمعہ کا امید ہے آپ سب لوگ خیر خیر سے ہوں گے جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ویڈیوز کو لائک کیا شیئر کیا ان سب کا بہت شکریہ آپ لوگ ہماری یوں ہی حوصلہ ضائع کرتے رہیں اس سے ہمارا مرال بہت بڑھ جاتا ہے اور ہم لوگ اور اچھے اچھی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں اگر آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ایک سیکنڈ لگے گا نیچے لیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر لیں آج کی ویڈیو بڑی زبردست ہونے والی ہے انٹرنیٹ میں میں نے کافی ساری یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھی ہیں لیکن جو اس ویڈیو میں میں بنانے جا رہا ہوں وہ اور ویڈیوز میں مجھے ملا نہیں ہے میں اصل میں کافی لوگ مجھے ریچ آٹ کرتے ہیں سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی کیٹل فارمنگ مطلب جو گوشت کے لیے ہم فارمنگ کرتے ہیں موشی پالتے ہیں بڑی جانور تو گوشت کے لیے پالے جانے والے جانور جو ہیں اس میں بیل بہتر ہے کہ سانڈ بہتر ہے یعنی گائے کا گوشت یا بھینس کا گوشت تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کمپیرزن رکھیں گے کہ اگر گوشت کے لیے آپ فارمنگ کریں اور آپ گائے پالیں اور آپ بھینس پالیں تو کیا کیا بینفٹس ہیں کیا کیا ان کے مسئلے مسائل ہیں دونوں کے کون سا بہتر آپشن ہے ڈیفرنٹ کیٹگریز میں ان کو کمپیر کریں گے اور آپ کو ہر کیٹگری کے بارے میں بتائیں گے تاکہ اینڈ میں آپ سوچ سمجھ کے سب انفرمیشن کی بیس پر ایک اچھا فیصلہ کر سکیں تاکہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے تو جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا یہاں پہ ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر پائیں کہ کیٹل فارمنگ کے لیے آپ گائے پالیں یا بینس پالیں تو نائن کیٹگریز میں ہم لوگ یہ کمپیرزنز کریں گے سب سے پہلی کیٹگری ہے ہمارے پاس سپیڈ اور گروت سپیڈ اور گروت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بچے پالے ہوئے ہیں یا بچے آپ کے فارم پر پیدا ہوئے ہیں جو بینس کا بچہ ہوگا وہ اگر چھ سات ماہ میں آپ اس کو کمپیر کریں ایک چھ سات ماہ کے گائے کے بچے کے ساتھ تو گائے کا بچہ کافی بڑا ہو چکا ہوگا اس میں گوشت زیادہ ہوگا اور اس کی جو ویلیو ہوگی اس کی قیمت ہوگی وہ زیادہ ہوگی اگر آپ بچے پالیں گے تو آپ کو شورٹ ٹرم میں گائے کا بچہ جو ہے زیادہ ریٹرن دے گا تو اس وجہ سے اس کا گروت ریٹ بہتر ہے گائے کا گائے کے بچے کا اور بینس کے بچے میں یہ ہے کہ وہ کافی زیادہ ٹائم لگاتا ہے اور اس کی ویلیو بہت دیر سے بڑھتی ہے تو سپیڈ آف گروت کی کیٹگری میں ہمارے پاس جو وینر ہے وہ ہے گائے اگلی کیٹگری آپ کو بتاتے ہیں وہ ہے کاف مورٹیلیٹی انہیں آپ کے پاس کاف مورٹیلیٹی میں جو بچے آپ کے پاس بڑے ہو رہے ہیں گائے کے بینس کی ان کے بڑے ہونے کی چانسز کتنے ہیں وہ بچپن میں مر تو نہیں جائیں گے تو جو کاف مورٹیلیٹی ہے وہ گائے میں زیادہ ہے گائے کا بچہ بہت جلدی بہت آرام سے مر سکتا ہے اس کے مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ نازک ہوتا ہے on the other hand جو بینس کا بچہ ہے وہ کافی بہتر سروائف کر جاتا ہے اس کو بیماری اتنے آرام سے نہیں لگتی وہ ٹھنج گرمی برداشت کر لیتا ہے اس کے مرنے کے چانسز بہت کام ہیں تو جو کاف مورٹیلیٹی کا کیٹیگری ہے اس میں بینس جو ہے وہ بیٹر آپشن ہے تیسری کیٹیگری ہمارے پاس ہے قربانی جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم لوگ جب کیٹل فارمنگ کرتے ہیں ایک تو یہ ہم سلوٹر ہاؤسز کو جانور بیشتے ہیں گوشت کے لیے ہم کسائی کو جانور بیشتے ہیں گوشت کے لیے جو اکی کا یا صدقہ یا ویسے خیرات وغیرہ کے لیے جانور لیتے ہیں تھوڑے بہت وہ ہم بیشتے ہیں اور قربانی جو ہے بڑی اس کی مارکٹ ہے تو اس میں یہ ہے کہ قربانی میں اگر آپ کمپیر کریں تو بینس جو ہے اس کی اپیرنس اتنی کوئی اچھی نہیں ہوتی اس کمپیر ٹو گائے کے گائے بیل جو ہے نا ان کی اپیرنس ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے ان کے سینگ ڈیفرنٹ ڈیزائن کی ہوتے ہیں اور دیکھنے میں وہ بہت پرکشش ہوتے ہیں بل مقابل ایک بینس کی تو قربانی کے لیے جو پریفرنس ہوتی ہے لوگوں کی وہ گائے یا بیل خریدنا چاہتے ہیں بینس یا سارڈ نہیں خریدنا چاہتے ہیں تو قربانی کے سیکشن میں کیٹگری میں گائے جو ہے وہ ایک بیٹر آپشن ہے چوتھی کیٹگری آپ کے پاس آ جاتی ہے گوشت کا ذائقہ یعنی تیسٹ آف میٹ جب آپ بڑے جانور بڑے کر لیں دو دو سال کے تین تین سال کے جانور آپ کے پاس آ گیا ہے گائے یا بینس اب آپ نے اس کا گوشت بیچتا ہے اگر لوگ اس کا ذائقہ پسند نہیں کریں گے تو وہ بکے گا نہیں لوگ اس کو خریدیں گے نہیں تو جو ذائقہ ہیں گوشت کا جو ٹیسٹ ہے ان کا گائے کا اور بینس کا اس کا صاف سی بات ہے آپ کو اپنی لوکل مارکٹ میں دیکھنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کی لوکل مارکٹ میں بینس کی زیادہ ڈیمانڈ ہو ہو سکتا ہے گائے کی زیادہ ہو عموما لوگ گھروں میں جو گوشت لاتے ہیں وہ گائے کا کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں اور جو کباب وغیرہ بنانے میں یا ریسٹورنٹس پر یوز ہوتا ہے جو مطلب کڑائی وغیرہ جو ہوتی ہے اس کیلئے جو ہے تو آپ کا بینس کا گوشت لوگ پریفر کرتے ہیں لیکن میں دوبارہ کہوں گا ہر علاقے میں پریفرنس ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے تو اس میں ہم کسی ایک کو اچھا یا دوسرے کو اچھا نہیں کہہ سکتے میرے صاحب سے ٹیسٹ آف میٹ میں دونوں کو ایکل پوائنٹس ہم دیں گے گائے کو اور بینس کو پانچویں کٹیگری ہمارے پاس آتی ہے کونٹیٹی آف میٹ کونٹیٹی آف میٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے دو سال ایک گائے بڑھ کی اور سیم اس کی دیکھ وال کی اور دو سال آپ نے ایک بینس بڑھ کی اسی کھانا اور وہی دیکھ وال کا لیول آپ نے یوز کیا لیکن جو بینس ہوگی اس کی اللہ تعالیٰ نے جسم کی بناوٹ ایسی پیدا کیا ہے کہ جو بینس ہوگی اسی ایج میں گائے سے زیادہ گوشت ہوگا اس میں تو کونٹیٹی کی حساب سے آپ کو بینس جو ہے وہ زیادہ گوشت دیتی ہے اب دوبارہ میں یہ کہوں گا جب آپ جانور بیچ رہے ہوتے ہیں تو اکثر کیسز میں آپ سلوٹر ہاؤس یا گوشت کیلئے کسائی کو بھی آپ جانور بیچتے ہیں تو اس کیس میں گوشت کی کونٹیٹی آپ کو زیادہ منافع دے گی جس جانور میں زیادہ گوشت ہوگا وہ زیادہ منافع بخش ہوگا تو کونٹیٹی آف میٹ میں جو بینس ہے وہ کلیر وینر ہے پھر چھٹی کٹیگری آجاتی ہے کہ کس جانور کی منیشمنٹ کتنی آسان ہے مثلا آپ کے پاس پچاس بینس کے بچے ہیں اور پچاس گائے کے بچے ہیں جو بینس کے بچے ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے سست ہوتے ہیں آرام پسند ہوتے ہیں بل مقابل آپ کے گائے کے بچے گائے کے بچے تھوڑے سے ایٹیو ہوتے ہیں بھاگتے تھوڑتے زیادہ ہیں تو اگر آپ نے گائے کے بچے پالے ہیں تو آپ کو زیادہ لیبر چاہیے ہوگی ان کو منیش کرنے کے لیے وہ آپس میں لڑیں گے زیادہ وہ توڑ پھوڑ زیادہ کریں گے تو گائے کو اتنا منیش کرنا آسان نہیں ہوتا بینسوں کو منیش کرنا آسان ہوتا ہے تو اس کٹیگری میں بینس جو ہے وہ کلیر وینر ہے ساتھیں کٹیگری ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ چانسز آف سروائیول مطلب جانور اگر آپ بچہ پالتے ہیں آپ اس کو قربانی کی عمر تک پالنا چاہتے ہیں لیکن اگر وہ چھ مہینے کی عمر میں یا ایک سال کی عمر میں وفات پا جاتا ہے تو آپ کے سارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں تو کیٹل فارمنگ میں ایک بہت بڑی سیلیکشن کریٹیریہ ہوتا ہے ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جانور فل ایس تک بڑا ہو پائے گا کہ نہیں اب جو گائے ہیں اس کے جیسے میں نے پہلے بھی منچن کیا کہ اس کے بچوں کے مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں اور بڑے ہو کر بھی گائے میں بیماری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بہنس جو ہے وہ تھوڑی سی اس کی قوت مدافت وہ اچھی ہوتی ہے وہ اتنا آرام سے بیمار نہیں ہوتی اور وہ زیادہ عمر تک بھی چلی جا سکتی ہے تو جو بہنس ہوتی ہے اس کا سروائیول ڈیٹ بہتر ہوتا ہے اگر آپ بیس بہنس کے بچے پا لیں گے اور بیس گائے کے بچے پا لیں گے تو جو بہنس کے اکثر بچے ہوں گے وہ دو سال تک تین سال تک بڑے ہو جائیں گے لیکن جو گائے کے بچے ہوں گے ان میں سے کچھ مر جائیں گے اور کچھ بڑے ہوں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا تو چانسز آف سروائیول جو ہے اس میں بہنس جو ہے وہ دیفنیٹلی پوائنٹس آگے لے جاتی ہے ہمارے پاس آتی ہے ریٹ آف ریپروڈکشن جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا دیکھیں اگر آپ فارم پہ جانور پا لیں گے تو وہ جانور تو آپ خرید کے لیے آئیں ٹھیک ہے ابھی وہ جانور جو ہے پل کے بڑے ہوں گے لیکن کچھ جانور آپ اس میں سے رکھیں گے بھی تاکہ آپ کا فارم آگے بھی چلتا رہے اور جانور بھی پیدا ہوتے رہے اب ہوتا کیا ہے کہ بہنس جو ہے وہ دس ماہ اور کچھ دن لیتی ہے بچہ پیدا کرنے میں گائے جو ہے وہ نو مہینے اور کچھ دن لیتی ہے بچہ پیدا کرنے میں تو جو گائے ہوتی ہے وہ ایک مہینہ کم لیتی ہے بچے کے بیدائش میں تو اس وجہ سے مطلب گائے کا جو ہے تو اس کا ریپروڈکشن ریٹ بہنس کے مقابلے میں کافی بہتر ہوتا ہے اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ گائے جو ہے وہ ہیٹ میں بھی بھینس کا مقابل میں جلدی آ جاتی ہے تو جو بچوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے وہ بھینس کا زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے گائے جو ہے وہ جلدی بچے پیدا کرتی ہے اور اس کا جو بچے کی پیدائش میں وقت لگتا ہے وہ بھی ایک مہینہ بھینس سے کم لگتا ہے مطلب نو مہینے ہوتا ہے تو جو ریٹ آف رپروڈکشن ہے اس میں گائے جو ہے یہ آگے چل جاتی ہے یہ مینہ رہے آن پر جو لاسٹ ہمارے پاس کیٹگری ہے وہ لائسپین ہے لائسپین اس لئے میٹر کرتا ہے کیٹل فارم میں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ جانور تو آپ زبا کر کے ان کا گوشت بیچ دیں گے ٹھیک ہے لیکن کچھ آپ رکھیں گی بھی تاکہ آپ کے فارم میں اور جانور پیدا ہوتے رہیں تو اس کیس میں ہوگا کہ اگر جانور کا لائسپین کم ہے تو وہ آپ کو کم بچے پیدا کر کے دے گا اور جو زیادہ لائسپین کے زیادہ عمر تک جا سکتے ہیں زیادہ عمر تک بچے پیدا کر سکتے ہیں وہ جانور آپ کے لئے منافع بخش ہوں گے وہ آپ کو زیادہ بچے دیں گے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو فارمی گائے ہوتی ہیں جو ہالسٹائن ہو گئی ہے اور یہ چھ سات سال تک رہتی ہیں کیونکہ دودھ دینے والی نسل ہے ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑے اتنے طاقتور نہیں ہوتے ان کا امیون سسٹم اتنا اچھا نہیں ہوتا اور دوسری بھی جو گائے ہیں ان کی بھی مطلب عمر اتنی لمبی نہیں ہوتی جو بہنسیں ہیں وہ اگر آپ آٹھ نو دس سال کی بھی بہنس لے لیں گے اور اس کو بھی سات آٹھ سال آپ اور آرام سے پال سکتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا اٹھارہ بیس سال کی بہنس عام ہیں ہمارے پاس فارمز کے اوپر بھی اور لوگوں کے گھروں پر بھی اور وہ اٹھارہ بیس سال کی عمر میں بھی بچے پیدا کر رہی ہیں اور دودھ دے رہی ہیں تو جو بہنس ہوتی ہے اس کی جو قوت مدافت ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے وہ لمبا عرصہ تک زندہ رہتی ہے لمبے عرصے تک وہ بچے پیدا کر سکتی ہے اور دودھ دے سکتی ہے اور جو ہیں اس سنس میں جو لائیس پین اس کا لمبا ہوتا ہے وہ پروفیٹیبل بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جہاں ایک جانور تین چار بچے پیدا کر کے بڑا ہو جائے گا بہنس شاید آپ کو ہارا تیرہ بچے دے رہے اور پھر بھی وہ جوان رہے وہ بلکل صحت مند رہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کیٹل فارمنگ کے لیے آپ کو جانور سیلیکٹ کرنے میں آسانی کے لیے ویڈیو بنائی تھی تاکہ آپ کو چوائس کرنے میں آسان ہو کہ آپ نے گائے پالنے کے بھینس اس ویڈیو میں جو ہم نے کیٹیگریز ڈسکس کی ان کی مطابق تو بھینس کا جو ہے وہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور بھینس آپ کے لیے منافع بخش ہے اگر آپ بھینسوں کو پالیں اپنے فارمن میں لیکن پھر سے یہ دور ہوں گا کہ یہ جو ہے کیٹیگریز میں نے جو ڈسکس کی نہ پتا کچھ علاقوں میں یہ انفرمیشن اپلائے نہ ہوتی ہو جیسے قربانی کی جانور کی ڈیمانڈ ہو سکتا ہے الگ ہو ہو سکتا ہے آپ کی جو گوشت کا ذائقہ کی پریفرنس وہ آپ کی علاقے میں الگ ہو تو آپ اس انفرمیشن کو دیکھیں لیکن اپنے علاقے کے حساب سے بھی آپ جو ہے تو انفرمیشن لیں اور وہاں بھی سروے کریں وہاں بھی دیکھیں کیا سٹویشن ہے اور اس کی بیس پر فیصلہ کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مد بھولیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرپشن کا بٹن یہ نیچے ہے اس کو کلک کر دیں اگلے ہفتے ملتے ہیں آپ کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم